موسیقی آپ کے پاس ایک فیگر دے رکھا ہے اور اس میں بولا ہے کہ پی ٹی تیتا پی ایس دو اسپرس ریکھا ہے پی اور ٹی پی ایس یہ دونوں بریت پر ایک اسپرس ریکھا ہے تو یہ جانتا ہے کہ یہ جو دونوں اسپرس ریکھواتا ہے کسی بھی بریت کے اوپر جب دو اسپرس ریکھائیں کی چیز جائے تو وہ دونوں ریکھا آپس میں برابر ہوتی ہیں وہ دونوں ریکھا کیا ہوتی ہیں آپس میں برابر ہوتی ہیں فیالائی ہنگا پر دے رکھا ہے کہ کون ٹی پی ایس ٹی پی ایس یہ جو بیچ میں ہوتا ہے نا کون یہی پر بنتا ہے یعنی کون کے جو پی ایک ناگلہ کتنا ہے یہ پی ایس ہے آپ کا پہنیسٹ دگری اکن کون پی کتنا ہے مصورد ڈگری ہے کون او ٹی ایس برابر ہواٹ O T S یہ دے رکھا ہے O T S پوچھا گیا ہے اس کا value کتنا ہوگا تو دیکھیں ایک بات جاری ہے یہ جو P ہے اور یہاں پہ O ہے آمنے سامنے کا جو یہ کون ہوتا ہے اس میں ان کونوں کا چتر بھج میں یہ ایک چتر بھج بنا ہوا ہے ادھر سے O T P اگر ہم بات کریں O S P اور T کی تو یہ چاروں کون مل کے ایک چتر بھج کی رچنا کر رہا ہے تو یہاں آمنے سامنے کا جو کون ہوتا ہے ان کا یوکخل 47 degree ہوتا ہے تو یہ 65 degree ہے تو یہ والا کون کتنا ہو جائے گا تو 180 میں آپ 65 کو منس کر لیجے تو 115 degree ہو جائے گا یہ والا کون کتنا ہو جائے گا 115 degree ہو جائے گا یہ 65 تو یہ کتنا ہو گیا 115 degree ہو گیا اب آپ دیکھیں گے جب یہ 115 ہو گیا تو یہ بھی ایک تربج ہے تو تربج O, T اور S کی بات کر رہے ہیں تلوج O, T, S O, T, S کی بات کر رہے ہیں یہ والا کون 115 ڈگری ہے تو جتنا یہ ہوگا جتنا یہ اتنا یہ ہوگا تو تلوج کے تینوں کونوں کا یوم 140 ڈگری ہوتا ہے تلوج کے تینوں کونوں کا یوم کتنا ہوتا ہے 140 ڈگری ہوتا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کون O پلس کونٹی پلس اور کون ایس برابر کتنا ایک سو سی ڈگری ایسا آپ لکھ سکتے ہیں اب کونوں کتنا دے رکھا ہے ایک سو پندرہ ڈگری اور یہ دونوں کون جو ہوگا وہ آپس میں برابر ہوگا تو ایسی ستیتی میں کیا کریں گے آپ اس کو کر دیجئے ایکس اس کو کر دیجئے ایکس برابر کر دیجئے نا ایک سو سی ڈگری کر دیجئے دونوں کون برابر تو ایکس ایکس اس کو مان لگے تو اب ایکسو پندرہ ڈگری اب پلس کیا ہو جائے گا ایکس ایکس برابر ایکس برابر ایکس برابر ہو جائے گا ایک سو ایسی مائنس ایکسو پندرہ ڈگری تو ٹو ایکس تو ٹو ایکس برابر ہو جائے گا کتنا ایکس او سی میں ایکسو پندرہ کو گٹا دیجئے تو ہو جائے گا آپ کا پہنس اٹھ ڈگری یہ کیتا ہو جائے گا پہنس اٹھ ڈگری ہو جائے گا یعنی کہ ہوگے آپ کا ایکس برابر کیتا پہنس اٹھ بٹے ٹو تو برابر کیتا دو تیہ چھے اور دو تیہ چھے پھر دو دونی چار دو پنچے ترس 32.5 ڈگری آپ کا آنس اٹھ ہو جائے گا آسا کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں بھی سمجھیں کہ یہ جو ایکس میں نے لیا تھا ایک ایکس کے لیے ایک ایکس کے لیے تین کا کوششن تو یہ تھا نا ڈی آپos کا ویلیو بتایی یہ کون اور ٹی ایس کی ویلیو بتا رہا ہے یہ ایک سمانیت ہے یہ ایک سمانیت ہے اور ایکس کا ویلیو کتان اکلا 32.5 ڈگری دیا اس کون کا نام کیا ہوگا ڈی ایس ہوگا تو ڈی ایس برابر کیتا ہو جائے گا تو 32.5 ڈگری یہ مارا آنس اٹھ ہوگا that's all اب لگوشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بلکل لیجی کوشتر ہے کہ کسی ریکھا کنڈ اب دو تین کے انوپات میں باٹنا ہے تو ایک کرن اے ایکس کچھا گیا تو اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکزامپل کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں ایسے تو اس کا جو آنسر ہے نا بس دو اور تین کو جو دیجئے دو تین بانچ ہو گیا وہی آپ کا آنسر ہو جائے گا تو کرنا ہے کہ کسی ریکھا کنڈ اب اے ایک ریکھا کنڈ لے لیجئے آپ یہ را آپ کا اے یہ را آپ کا بی جس میں کی ایک کرن اے ایکس کچھا اے سے ایک کرن آپ کو کچھنا ہے اے سے ایک کرن کچھ دیئے اے ایکس جس کا نام دے دیا کیا اے ایکس ایک نیون کون ہے یہ ملکل ہے نیون کون ہے نیون کون یعنی کہ 90 دگری سے جو کون آپ کا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ نیون کون ہے بندو بنایا گیا अब बरावर दूरी पर A1, A2 बिंदू निधारत किये गए हैं तो जहां से A से बरावर दूरी पर अगर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसको ये A है तो इसे लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5 इस अनुपात है तो कम से कम कितने बिंदू ये जो आपने बरावर बरावर इसका विवाजन किया ना तो इसी अनुपात में इसे कितने बार इसे कम से कम कितने बिंदू इस पर चुने जा सकते हैं ये एक, दो, तीन बिंदू आपने चुना तो ये बिंदू पूछ रहा है کم سے کم کتنی دفعہ چن سکتے ہیں تو یہ چن سکتے ہیں اس کا نیسائیڈ یہ انوپاد کرتا ہے دونوں کو جوڑ دیجئے دو انوپاد تین ہے تو دو تین ملکے پانچ تو اسے ہم کم سے کم پانچ بار بیواجت کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہو جائے یہ پانچ اسے ہم پانچ بار بیواجت کر سکتے ہیں कि یہ جو سوال ہے نا دیکھ رہے ہیں कि यदी तिरूज ABC में वीडी बरवर 5 cm BC दे रखा है कौन एका सम्धिवाजक AD है कौन एका सम्धिवाजक क्या है AD है तो एक चीज़ गौर किजेगा कि अपने को ठ्योरम पढ़ाओगा ठ्योरम आंत्रिक कौन आंत्रिक कौन सम्धिवाजक परवे आंत्रिक यानि कि अंदर के कौन का विवाजन वो भी बरावर बरावर तो आंत्रिक सम्धिवाजक परवे से ही होता है कि जब आंत्रिक कौन विवाजन परवे पढ़ते हैं سکتے ہیں مثل یہ ANT ابھی انہیں بے ابھی اے بی بےalaientوں نہیں آپ کے دetechen بãoٹ تو بجاء ابھی اللہfi سوٹ ہیں برابر کیا ہوتا ہے انہائی جو بڑے دیکھ رہے ہیں تو میڈی کتنا ہے میڈی پانچ ہے اور ڈیسی کتنا ہے تو ڈیسی ساوٹ میں پانچ ہے کر دیجئے نو سولیوشن اس کا ہو جائے گا کیا AB بٹے AC برابر کتا ہو جائے گا تو 5 ہے تو اس کو کر دیجئے پوائنٹ کو کھولا دیجئے 50, 75, 52 نہیں 50 53 یا 75 تو AB بٹے AC برابر کیا ہو جائے گا 2 بٹے 3 یہ 3 سے 2 کا بھاگ کر دیجئے 3, 2, 0 پوائنٹ آئے گا اب لگائیے ہم 0 3, 6, 18, 20 اب یہ 2 چلتے لے گا تو یعنی کہ equal to کیا ہو جائے گا 0.6 یہی آپ کا آنسا آئے گا سینٹی میٹر میں ہے تو یہ بھی سینٹی میٹر میں آئے گا 0.6 اس کا ایڈیاکٹ آنسا ہوگا آپ کا اگلا کوشش ہے نہیں 36 نمبر دو سمدی باہتر بوجھ کے کون سمدی باہتر بوجھ کے کون برابر ہے تتا ان کے چھتر فلوں کا انوپاعت 16 انوپاعت 25 ہیں تو ان کے اونچائی کا انوپاعت کرمسہ ہے دیکھیں یہ سوال نا یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے BVI کوششن ہے تو آپ اسے ایک ٹرک کے جریعے بنا لجیے اور ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں کیونکہ یہ کوششن بار بار پوچھا جاتا ہے تو اس کوششن کو بنانے کے لئے بھی کچھ نہیں کرنا ہے بس اس کا کیول روٹ کر دینا ہے سولہ انوپاعت 25 ہے نا تو روٹ سولہ کر دیجئے انوپاعت 25 کر دیجئے اور روٹ کا مطلب تو جاننا ہے کہ روٹ سولہ کا ورگمول نکلا چار اور اس کا نکل گیا پانچ تو چار انوپاعت 5 آپ کا انصر ہو گیا تو یہ کوششن 36 نمبر کوششن آپ کا کیلئے ہو گیا پھر آپ دیکھ رہے کر رہے کیا کہ کسی بریت کے بیاس کے دونوں کنارے کسی بریت ایک بریت بنا لجیے یہ کیندر ہوتا ہے اور یہاں سے آپ اگر اسے ملا دیتے ہیں اس طرح سے تو یہ بیاس کالاتا ہے کسی بریت کے بیاس کے دونوں کنارے سے کچی گئی اسپرس ریخہ ادھر سے بھی ایک ریخہ کچی گئی اور ایک کنانرہ یہ ادھر سے بھی ایک اسپرس ریخہ کچی گئی ہے کہ خیچی کی اسپرس ریخہ ہے ریکہ ہمیسا ہوتی ہے تو یہ دونوں ریکھا جو ہیں آپ اس میں یہ کہیں جا کر نہیں مل سکتا اس لیے اسے بولا جاتا ہے سمنان تا ریکہ کچھ ریکہ سمنان تا ریکہ کس gatel ہو جائے گا شمارانتر ریکھا یہ ہی ہوگا اس کا آنسر مجھے نمبر تھٹی ایٹھ تھٹی ایٹھ میں کہنا کہ یہ پی اے تھا پی بھی کسی بندو پی سے اوہ کینڈر والے بریت پر کھچی گئی اسپرس ریکھا ہے جن کے بیچ کا جھکا اسٹی ڈگری ہے تو پی اوہ کا برابر وارٹ ہے کیا ہوگا آپ ایک بریت بنانے چاہیے پانے یہ آپ کا بریت ہے کہ پی بھی کسی بندو پی سے یہ کینڈر ہے کوئی بھی بندو یہاں ہم نے لیتے ہیں یہ بندو آپ کا پی ہے ایسے چلا گیا پھر یہ ایسے چلا گیا پی سے اوہ کینڈر در والے بریت پر کھچی گئی اسپرس ریکھا ہیں تھی یہ اسپرس سے ہم نے اے کیچ دیا آپہ کیا تو پی اے اور پی بی اسی what جن کے بیچ کا جھکاو اسٹری ڈگری ہے یہ کون بتا جارہا ہے اسٹری ڈگری ہے یہ کون اسٹری ڈگری ہے تو پی او اے برابر وارٹ پی اے را آپ کا او پی او اے یعنی کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اسٹری ڈگری بنا ہوا ہے کر رہے پی او اے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا کریں دیکھیں یہاں سے ایک ریکھا کھیج دیکھیں آپ چلائے ہیں ملکل سیمپل ہے ایک بات اور جانے کی جب بھی اسپرس ریکھا ہوگا اسپرس ریکھا جہاں پہ اسپرس ریکھا کی رچنا ہو رہی ہے اس جگہ ہمیشہ 90 ڈگری کون بنتا ہے اگر آپ سے اسے پوچھا جائے گا کہ سمکون تو جہاں 90 ڈگری بن رہا ہے اور اس کو پچھانے کے سامکون کو پچھانے کے ایک سر طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہمیشہ ایلاکار کا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے کہ یہاں بھی ایلاکار بن رہا ہے تو اسے آپ سمکون بول سکتے ہیں بٹ یہاں سمکون بنا نہیں یہاں پہ 90 ڈگری کون نہیں ہے کیونکہ جب اسپرس ریکھا ہم کھیجیں گے تو اسپرس ریکھا کھیجنے کے ساتھ ہی وہاں 90 ڈگری کی رچنا ہونا ہی ہونا ہے تو یہاں بھی 90 ڈگری ہے اور یہاں بھی 90 ڈگری بنا ہوا ہے اور ایک ہی تربوز میں دو نائنٹی ہو نہیں سکتا تو جب یہ 90 ڈگری ہو گیا تو یہ والا نائنٹی نہیں ہوگا اب یہ دے رکھا تھا انہوں نے کتنا 80 تو اس کا کون سمدھی بھاجن اگر ہوا سمپل سی ٹرک اپنا ہی اس کا جب کون سمدھی بھاجن ہوا اور یہ 80 ڈگری ہے نا تو یہ 40 ڈگری ہو جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا تو یہ والا کون بھی ہو جائے گا 40 ڈگری ہے اور یہ 90 ڈگری بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے تو یہاں پہ ایک اسپرس ریکھا ابھی ہم بتائیں کہ اسپرس ریکھا ہوا پر جو کون بنے گا وہ 90 ڈگری بنے گا تو یہ 40 ڈگری ہے یہ 90 ڈگری ہے اترہوج کے تینوں کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے تو ایک سوسٹی ڈگری ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اس نے کس کا ڈیمانڈ کی ہے کون پی او اے پی اے پی اے پی اے پی اے پی او اے پی اے او اے پی اے او اور پلاس کون اے اے او پیمانڈ کی لاو اے 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 آئے پیمان ٹھیک ہیں demokrat پیوں ڈگری select only k Earnило Merk 40 40 کیونکہ اس کا یہ کون سمدھی مہجن ہو گیا 80 تھا تو فٹی فٹی ہو گیا پھر کون پی او پی او پی او پی بڑھنا ہے 90 ڈگری اور پلس کون پی او اے پی او اے یہ تو کچھ نہیں ہے اسے رنے دیجئے کون پی او اے برابر ایک سو سی ڈگری 40 130 ہو گیا تو کون 130 پلس کون پی او اے برابر ایک سو اسی تو کون پی او اے برابر ایک سو اسی مینس 130 ڈگری تو پچاس ڈگری یہ ہی پچاس ڈگری آپ کا انسر ہو جائے گا اس سوال کو دیکھیں کہ دیئے گئے چکر میں پی اے برابر آٹھ ہے پی اے جو ہے وہ آپ کا کتنا ہے آٹھ ہے یعنی کی اسے آپ لکھ سکتے ہیں آٹھ سیٹی میٹر یہاں سے یہاں کی دوری کتنا ہے آٹھ سیٹی میٹر ہے پھر دے رکھا ہے کہ پی ڈی برابر 4 تو پی ڈی یہ جو دوری ہے یہ ہے چار سیٹی میٹر اور پھر آپ کا دوری چی ڈی برابر 3 یہ چو دوری ہے تو안 3 سیٹی میٹر تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ پی ڈی چار ہے اور سی ڈی تین ہے تو پی سی پورا کیتہ ہو جائے گا یعنی کہ چار تین سات سینٹی میٹر ہو جائے گا چار تین سات سینٹی میٹر ہو جائے گا اب اس میں جتنا بھی چیز دیا ہوتا وہ نکال دیئے اس نے پوچھا کیا ہے اب اب آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس سوال کو بنانے بھی کیا ہوتا ہے اس میں دو پارٹ بنا ہوا ہے ایک اندر کا حصہ ہے ایک باہر کا حصہ ہے ایک اندر کا حصہ ہے اور ایک باہر کا حصہ ہے تو یہ ٹوٹل اے پی اے پی کا جو باہر ہے اس سے گنا ہو جاتا ہے پی اے پی بی کا گنا ہو جائے گا پی اے سے اور ایکوال ٹو برابر میں جو یہ دوسری بھوجہ دیکھ رہے نا یہ ہو جائے گا پی ڈی اب گنا ہو جائے گا پی سی اس کے برابر میں وہ کیسے ہم لکھے بتا دیتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے تو اسے آپ سبسکرائب کر دیجئے فیلال اسے ہم بتا دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیا کریں گے ہم کہ سبسکرائب ہم نے بتایا کہ کل کا ملٹیپلائے ہو جائے گا باہر والے سے یعنی کہ یہ پورا ہے پی اے تو پی اے اور گنا ہو جائے گا پی بی اے ایکوال ٹو یعنی برابر ہو جائے گا کیا پورا یہ پورا یعنی پی سی اور گنا ہو جائے گا کتنا پی ڈی آپ کے پاس بیلو ہے پی اے کا آپ کے پاس 8cm اب پی بی کتنا دے رکھنا ہے تو پی بی تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو رنے تیسے پی بی اب برابر پی سی کتنا ہے تو پی سی ہمارے پاس چار اور تین دونوں میڈ کے ساتھ گناہ پیڑے کتنا ہے تو پی ڈی ہمارے پاس چار یہ لگا دیکھیں آپ چار اب کیا ہو جائے گا یہ چار سے دو بار میں ہیں تو پی بی برابر کیا ہو جائے گا سات بڑے دو یہ گناہ تھا تو پی بی برابر کیا ہو جائے گا تین پوئنٹ پانچ دو سے سات کا باگ کر دی ہے لیکن ہم سے پی بی تو انہوں نے پوچھا نہیں پوچھا ہے اے بی تو اے بی نکالنے کے لئے کیا کریں گے تو یہ جو اے بی ہے نا یہ پورے میں یعنی پی اے میں پی بی کو گھٹا دیں گے اے بی نکل جائے گا تو چونکہ اے بی برابر پی اے اور مائنس کیا تو پی بی آپ کے پاس برابر پی اے پی اے کتنا دے رکھا ہے تو پی اے آپ کا آٹھ ہے اب مائنس پی بی کتنا ہے تو پی بی تین پوئنٹ پانچ ہے تو برابر کیتنا ہو جائے گا جب اس کو آپ مائنس کریں گے تو آج جائے گا چار پوئنٹ پانچ سینٹی میٹر یہی آپ کا آنسر ہے چار پوئنٹ پانچ سینٹی میٹر آپ کے اگلے قسط میں دیکھیں دیا گیا ہے کہ دیئے گئے چیتر میں بندو پی ریکھا اے بی کو آنترک روپ سے کس انپاہت میں بانٹ تو بھائی یہ بلکل سیمپل سا سوال ہے اور اس سیمپل سوال کے ساتھ یہ آپ کا آخری سوال بھی ہے اس فگر کو ہم ایک ٹرک کے ذریعے بتا دیں کہ یہ کیسے بنتا ہے آپ سے آخری بار فیلم کر رہے ہیں اگر آج اس ویڈیو کو آپ لائک یا سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد آپ اسے لائک کر دیجئے ساتھ میں سبسکرائب کر دیجئے اور پھلا اس سوال کو دیکھیں اوبر میں ایک دو تھی انیچے ایک دو تین چار بس کر دیجئے نا اس کو تین انپاد چار ہوگی آنسر that's all آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہے پھر آگے کی سوال کو لے کر ہم کل آپ کے پاس حاجر ہوں گے تب تک کے لئے ڈھانے وال ڈھانے وال ڈھانے وال موسیقی موسیقی